اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کہ میرے کسی ہموطن کی زندگی وعبال نہ ہو اور کوئی خستہ حال نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے میٹ بوز بنانے راؤن چکن ہے میرے پاس 300 گرام سولٹ ایٹ کروں گی اور کین پیپر یا اس کے اندر پیپرکا پاودر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن منیمل جو ہے انگریڈینٹس میں رکھوں گی اس کے اندر اب یہ کمپاؤنٹ بٹر ہے جسے میں نے فریز کر دیا تھا اور یہ بلکل فکس ہو گیا ہے اور اس کو اب انڈرپ کر لیں اب میں اس کو کوئن شیپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کماشر کیچنز میں کہ کوئن شیپ میں اس کو کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم کوئنز پھر یوز کرتے ہیں کسی جس چیز میں بھی ہمیں چاہیے ہم فریز کر دیتے ہیں لیکن وہ کوئنز ہم یوز کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یوں یوں پورا بٹر بہا ہی نہیں نکالنا پڑتا اس کے سمالر پیسز بھی لے سکتے ہیں بوٹ کو کلین کر لیں کیونکہ ورنہ یہ بوٹ مجھے الچھن دیتا رہے گا یہ بھی یوز ہو جائیں گے ویسٹ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ہینڈز ڈرائی نہیں ہونے چاہیے پانی لگائیں پانی لگا کر لیں اس کو پہلے چکن پیٹی کا شیپ دیں اچھا سا اس کو چکن پیٹی کا شیپ دیں پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ فیلنگ کریں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور دوبارہ سے لگا لیں تاکہ یہ چپ چپ نہ کریں اب یہ جو پیس ہے کمپاؤنٹ بٹر کا چیز بھی ہے پانسلے بھی ہے گارلک بھی ہے اس میں ہمیشہ ہی گارلک کی جو ہے گوڈ کانٹیٹی ہوتی ہے اور یہ بہت بیسنگ انگریڈینٹس ہیں کمپاؤنٹ بٹر کے بلکل بیسنگ ہے باقی جس چیز میں ہم اسے استعمال کریں اکورڈنگلی ہم انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میٹ بوز اچھے ہوں تو اب اس کو رول کریں ان بریٹ کرمز پہلے آپ رول کریں اس کو میں نے یہ ہول ایک لیا ہے اس کے اندر پھر جو ہے ہم اس کو کریں گے بریٹ کرمز جو ہم فریشلی میڈ ہیں گھر میں بنائے میں نے اور اس کے اندر بھی کر لیں ٹھیک ہے دوسرا ہاتھ استعمال کر لیں اس کو میں رکھوں گی فریج میں اور اچھی فرائن کے لیے کہ یہ ڈی شیپ نہ ہو ڈو نوٹ کک یور میٹ بوز امیڈیٹلی آفٹر رولنگ ڈیم ٹھیک ہے اس لئے جو بھی چیز آپ اس کو بریٹ کرمز ڈیوز کر رہے ہیں کوئی بھی آپ اس طرح کوئی چکن پیٹی ہی کیوں نہیں بنا رہے ہیں فش کیکس بنائے ان کو فریج میں تھوڑی دیٹ لے رکھ لیں اب ان سے میں تین جو ہیں وہ آرام سے بن گئے تھے ٹھیک ہے اب میں بنا لوں گی اب یہ میں نے بلکل سلو فلیم پہ اس کو جو ہے کور کر کے ککی ہے تاکہ ٹینڈر اور جوسی ہو جی تو ہنے کیے باری فائنل پریزنٹیشن دی اور یہ میں آپ کو ایسے آئیڈیا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کی کونسی پلیٹ آپ کو سوٹ کرے گی یہ سنگل سرونگ کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ چلی سوس ہے اور کریم چیز ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر پلیس کر کے بھی دیکھ لیتی ہوں فرائے کرنے سے پہلے چیز کو کک کرنے سے پہلے کہ وہ اس کے اندر سوٹ کرے گی جیسے میں نے اس طرح دیکھی ہے اب ہونے والا ہے ماجک آف بٹر ماجک آف ڈیفرنٹ فیٹس واہ اس کے یہ کافی گرم ہے اور اس کے اندر جب چیز میلٹ ہوتی ہے پاسلے جنجر کا ٹیسٹ اور تھوڑا چلی کا ٹیسٹ یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت اچھا ہے یہ نہ سوچیں کہ اتنا بٹر نہیں ہے ایسا نہیں ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے آپ کو یہ بہت ٹیسٹ ڈیفرنٹ دے کی چیز تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں یہ آپ کے لئے بلکل ایک ٹیفرنٹ چیز ہے اور میری گلدہ یقین کرو اور یہ بہت مزے کا تھا میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب پلیز ضرور کریں یا میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ